الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن به و نتوقل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عامالنا من یاده اللہ فلا مدللہ و من یذللو فلا حادیلہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماع انفطرت و اذا الكواكب امتصرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بوسرت علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایوها الانسان ما غرک بربک الكریم اللذی خلقک فصوک فعدلک فی ای سورت ما شاء رکبک کلا بل تقذبون بالدین و انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان البرار لفی نعیم و انا الفجار لفی جہیم یسلونہا یوم الدین و ما هم انہا بغائبین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیعہ والعمرو یوم ایزل اللہ صدق اللہ علیہ الرزیم میرے محترم بھائی و ریمان کے ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے سورہ آل نفطار کی تلاوت پیش کی ہے یہ مقی سورہ ہے اور اللہ تعالی نے سورہ میں آخرت کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کو اس طرح دیکھنا چاہے جس طرح کسی چیز کا آنکھوں سے مشہدہ کیا جاتا ہے تو اسے چاہیے سورہ انفطار سورہ انشکاک اور سورہ تقویر کا مطالعہ کر لیں ان تین صورتوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے وہ سارے مناظر انسان کے سامنے رکھ دیئے جن سے ہمیں واسطہ پڑنا ہے جو پیش آنے اس لئے اللہ تعالی نے سارے مناظر ہمارے سامنے رکھے کہ تاکہ انسان وہاں کوئی معذرت پیش نہ کر سکے اور جہاں وہاں حاضر ہو تو پوری تیاری کر کے آئے اسے پہلے سے پتا ہو کہ یہ یہ میرے پاس سات معاملہ پیش آنا ہے اور اس طرح میدانِ حشر سجایا جانا ہے تو وہ پہلے سے تیاری کر لیں اللہ تعالی نے پہلے سے متنبع کر دیا ہے اور سارے حالات ہمارے سامنے رکھ دیئے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان تین آیات میں قیامت جب آئے گی تو جو پہلا منظر اس کائنات کا بنے گا وہ اللہ تعالی نے ہمارے سامنے رکھا ہے جب سور میں پہلی پھونک مار دی جائے گی تو اس کائنات کا جو نقشہ بنے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جب آسمان پھڑ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے اب تصور کریں کہ ہمارے اوپر جو آسمان سایہ فگن ہے کہیں اس میں کوئی سراغ کو نقش نظر نہیں آتا لیکن جب قیامت آئے گی سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس کی بندش ڈیلی پڑ جائے گی اور یہ اس طرح پھٹا ہوا ہوگا جس طرح کو پرانا ہنگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سراغ کی سراغیں لفٹکا ہوا ہے کچھ ایسا منظر اس آسمان کا ہمارے سامنے ہوگا اور یہ لاکھوں ستارے جو گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں کہیں کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے ہر ایک کو جو اللہ تعالیٰ نے پروگرام دے دیا ہے جو اس کا مدار مقرر کر دیا ہے اسی میں تیر رہا ہے لیکن قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ یہ جو اس کو پروگرام دیا ہے جو ان کو پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلا کر دے گا اور یہ آپس میں ٹکراتے پی رہیں گے تو تصور کریں اسمان پھٹا پھٹا ہو یہ ستارے آپس میں ٹکراتے پھرتے ہوں کیونکہ سائنس دان تو کہتے ہیں کہ ایک ستارہ کر زمین پہ گردشے قیامت آ جائے تو جب سب آپس میں ٹکرارے ہوں گے تو کسی زی روح کے لیے زندہ رہنا ممکن ہوگا کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ پہلا جو منظر ہے وہ مقمل کرے گا اور ایسی واشت اور ایسی خوفناکی ہوگی کہ انسان کہہ گا کہ یہ تو نبکہ بھی دیکھا ہے انہیں سوچا آج کیا ہو رہا ہے اور پوری زمین پہ زلزلہ آئے گا ازا زلزل ترزو زلزالہا پوری زمین ہلا ماری جائے گی اب تو زمین کے کسی خطے پہ زلزلہ آتا ہے تو وہاں قیامت بپا ہوتی ہے دو آزار پانچ میں چار میں جب زلزلہ آیا تو آج تک وہ علاقے اور سب اپنی ایسی حالت میں نہیں سنبھل سکے تو جب پوری زمین ہلا ماری جائے گی تو اس کا کیا سرات ہوں گے سمندر کے نیچے بھی زمینے وہ بھی پھٹے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا اور دوسری جگہ فرمایا جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے گویا پورے سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی تو جب زلزلہ آئے گا سمندر کے نیچے والی زمین پھٹے گی ہم جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے انتہائی گرم آدھا لاوہ کھول رہا ہے کہیں آتف شاکر پھٹتا ہے جب وہ لاوہ گرتا ہے زمین تک بیکار ہو جاتی ہے تو جب یہ پانی اس لاوے پہ گرے گا تو اپنی اصلی حالت میں ہیڈروجن اور اکسیجن میں تبدیل ہو جائے گا ہیڈروجن جلتی ہے اور اکسیجن جلانے کا کام دیتی ہے وہ جو اکسیجن کا سلنڈر کے ساتھ لگایا ہوتا ہے ویلڈنگ کے اس کو جتنا بڑھاتے جاتے ہیں آگ تیز ہوتی جاتی ہے تو اس طرح وہ آگ بڑھکے گی جو پورے سمندروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور پورے سمندر جل کے خوشک ہو جائیں گے کیونکہ رب کا وعد آیا کہ زمین کو ہموار کرنا ہے میدان حشر سجایا جانا ہے اور واشد کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی ماں کو بچے کی ہوشنی ہوگی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اس طرح اللہ تعالیٰ پہلا جو قیامت کا منظر مکمل کرے گا اور ہر زیرو کو موت سے ہم کنار کر دے گا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا جب آسمان پھڑ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی آتاعت کرے گا چونکہ اس کے لئے حق ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے یعنی اگر ہمارے اوپر سایا فیگن ہے تو رب کے حکم سے قیم و دائم ہے اور جب رب حکم دے گا پھڑ جائے تو یہ سمان پھڑ جائے گا اور جب یہ زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر نکال کے باہر پھینک دے گی یہ اپنے رب کے حکم کی آتاعت کرے گی اس کے لئے حق کیا کہ رب کا حکم مانے تو انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری تو حصیت ہی کوئی نہیں ہے زمین و اسمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے پامند ہیں جب رب حکم دے گا تو یہ سر تسلیم عطاعت کے لئے جھکا دیں گی اپنا سر رب کے سامنے تو تو بھی رب کا بندہ ہے کہ رب کو مانتا ہے تو تجھے اپنے اختیارات کو رب کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے سرنگو ہو جانا چاہیے پھر تو تو رب کا بندہ کیونکہ پوری قینات اللہ تعالیٰ کی متیو فرما پردار ہے وہ قانون تقوینی کی پامندوں نے اختیار نہیں دیا گیا اس لئے ان کا کوئی امتحان نہیں ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے اسی اختیار کا امتحان ہے حق یہ کہ اس اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق پوری قینات کی طرح رب کے تابع کر دے پھر تو ہو گیا کامیاب لیکن اس اختیار کا غلط فیدہ اٹھایا ناجائز فیدہ اٹھایا تو پھر جو اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے دنیا میں بھی وہ قانون کا باغی ہوتا ہے تو رب کے دیو اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو رب کا باغی ہوگا وہ باغی کی جو سزا ہے پھر جہنم رب نے اس کے لئے مہیا کر رکھی ہے تو اس طرح جب پہلا منظر مکمل ہو گیا اب سور میں دوسری پھونک ماری جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرا نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے جب قبریں کھول دی جائیں گی تاکہ ہر نفس دیکھ لے اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے یعنی میدانِ اشر سجانے کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر انسان دیکھ لے وہ کیا کمائی کر کے آیا ہے جو جس حالت میں بھی فوت ہوا ہے ہوا میں، فضاء میں، جل کے، ڈوب کے، نارمل ہر زیرو کو رب کھڑا کر لے گا اور یہ جو کرام ان قاطبین ہمارے ساتھ ہیں ان کی ڈوٹی چینج ہو جائے گی پھر ان کی ڈوٹی کیا ہو جائے گی سائک و شہید قرآن کہتا ہے سائک، ڈرائیور اس کو پکڑ لے گا بندے کوئے اور شہید جو اس کی گواہی کا دفتر ہے دوسرا وہ اٹھا لے گا دونوں رب کے ہاں پیش کر دیں گے یہ تیرہ بندہ اور یہ اس کا نام ہے عمال اس طرح رب نے پکا بندوبست کیا ہے انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کس طرح سکون اور رام کی زندگی گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اس طرح فیل سور مو کو لگائے ہوئے کان لگائے ہوئے گرتن جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب کب حکم دیتا ہے سور پھونکنے کا ان حالات میں میں کس طرح سکون کی زندگی گزار سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشے بخشائیں ہیں ان کو تو اتنی فکر اک قیامت کی اور ہم گنے گار آسی لوگ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی تیاری کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورہ زلزال کی تلاوت کی اور لوگوں سے پوچھا فقال انسان و مالہ یوم ایزن تحدث و اخبارہ کہ اس دن زمین اپنے اوپر گزروے احوال بیان کرے گی آپ نے پوچھا جانتے ہیں سید کا مطلب کیا ہے صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسولی بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین گوائی دے گی کہ میرے اوپر فلان وقت فلان بندے یا بندی نہیں یا اچھا یا برا کام کیا تھا یعنی ایک تو بندو بست کرام ان کاتبی نے نامہ عمال تیار کر رہے ہیں دوسرا زمین جو ہے یہ ہمارے لئے گواہی دے گی قیامت والے دن انسان کو اس کی پوری زندگی کی فلم ایک نظر میں دکھا دی جائے گی اب تو فلم کا ایک سین آتا ہے وہ غیب ہو جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے نا یوں دیکھ لے گا کہ میں یہاں سے پیدا ہوا یہی ہے میں نے کارنامے انجام دیا یا مر گیا اب میں یہ بول رہا ہوں تو میری آواز محفوظ ہو رہی ہے فضا میں اس کو دوبارہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے سنا جا سکتا ہے میں نے یہ ہاتھ لگایا ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا ابھی آئیں گے فگر پرنٹ لے لیں گے میرا ہاتھ یہاں ریکارڈ ہو گیا تو یہ تو وہ سائنس ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے تو جو اس کائنات کا مالک ہے انظرات کا مالک ہے جب وہ حکم دے گا گواہی دو تو کیسی باریک بینی کے ساتھ گواہی ہوگی اور زمین کے اوپر انسان جو کچھ کرتا ہے نا کرتا ہے تو زمین جب گواہی دے رہی ہے کہ میرے اوپر فلاں بندے نے فلاں وقت یہ اچھا یہ برا کام کیا تو پھر انسان جھٹلا سکے گا انکار کر سکے گا گوہ رب نے بڑا پکا بندوبست کیا ہے اور پھر دونوں قسم کے عمال انسان دیکھ لے گا قدمت و آخرت قدمت جو نیک یا اچھے یا برے عمال اس نے اپنے ہاتھ سے کیے اپنے زندگی میں کیے وہ اس کے نام عمال میں ہوں گے اب وہ دنیا میں چلا گیا لیکن جو اس نے کام دنیا میں کیے تھے اچھے یا برے ان کے اثرات تو باقی ہیں ان کے اثرات سے یا تو لوگ مستفید ہو رہے ہیں انسانوں کا بھلا ہو رہا ہے اور یا انسانیت گمراہ ہو رہی ہے دو اسرات ہو سکتے ہیں اس کا وبال یا اس کا فائدہ بھی اس کے نام عمال میں ہوگا آخرت جو پیچھے چھوڑ آیا ہے جو اثرات پیچھے چھوڑ آیا ہے اس کا وبال